السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فرق کا بیان چل رہا تھا ماں کیا ہے روحے اس کے درمیان عطف والے طریقوں جب قصر دے ان کے درمیان فرق کا بیان چل رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد امام سکاکی کا آیا انہوں نے شرط لگائی کہ وہ لا کے ساتھ ایسے کے ساتھ تو وہ جمع نہیں ہو سکتا جہاں پر محصوب صفت کے ساتھ محصوب کے ساتھ کوئی صفت خاص ہو لیکن عبدالقاہر صاحب نے فرمایا کہ مختص میں جس میں محصوب کی صفت کوئی خاص ہے اس میں لا کا جمع ہونا اچھا نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں کیا ہے اچھا ہے اور یہی درستگی کے زیادہ قریب ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَسْلُ السَّانِي أَن يَقُونَا مَسْتُعْمِلَ لَهُ مِمَّا يَجْهَرُهُ الْمُخَاتَبْ وَيُنْكِرُوْ اصلِ ثانی یہاں پر اصلِ ثانی تو دیکھ رہا اصلِ اول ہوا بیچ شروع آئی تھی وَلَا سْلُ فِلَا اول اور اصلِ ثانی یہاں اور ہاشے کے اعتبار سے ہے چوتھی اصل تو کہہ رہے ہیں اصلِ ثانی یہ ہے کہ دوسرا والا جو کون سا تھا ما اور اللہ والا یہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے لہو اس دوسرے والے کے لئے دوسرے والے کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے لئے مِمَّا وہ ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اصلِ ثانی یعنی ما جو ہے استعمال کے عطا ہے لہو ثانی کے لیے ایسی چیز کے لیے جس سے مخاطب کیا ہو جاہل ہو اور اس کا انکار بھی کرتا ہو دوسرے والے کو استعمال کریں گے اس کے لیے کہ مخاطب اس سے جاہل بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کا انکار بھی کر رہا ہو برخلاف تیسرے والے کے تیسرے والا کون ہے ان نمہ ان نمہ کا استعمال جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ مخاطب جانتا تو ہے لیکن منکر نہ ہو مخاطب اس کو جانتا ہو لیکن اس کا انکار نہ کرتا ہو تو اس کے لیے اس کو استعمال کریں گے مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کا اپنے کسی دوست سے کہنا اور آپ نے جو ہے کوئی دور سے ایک سورت دیکھی پرچھائی دیکھی یا ایک سورت دیکھی دور سے کوئی اور کیا کہا آپ نے ماہ ہوا اللہ زید کیا کہیں آپ کون سا استعمال ہوا اس کے لیے دوسرا اور استعمال ہوا آپ نے کوئی سورت دیکھی دور سے کوئی پرچھائی دیکھی کوئی شخص کو دیکھا کوئی انسان کو دیکھا دور سے اور آپ نے یہ کہا ماہ ہوا اللہ زید وہ صرف زید ہی ہے کب کہیں جبکہ اس کا غیر یعنی آپ کا جو ساتھی ہے آپ کا ساتھی جو ہے وہ تصویر زید کے علاوہ کو سمجھ رہا ہو کیا سمجھ رہا ہو یعنی وہ زید نہیں یہ کوئی امر ہے بکر ہے جبکہ آپ کا ساتھی اس کی غیر کو سمجھ رہا ہو مسران اور ساتھی ساتھ کیا اس پر اسرار بھی کر رہا ہو کہ ہاں یہ جو ہے خالد ہے خالد ہے تو آپ اس کے لیے کیا ماہ ہوا اللہ زید کو استعمال کریں گے تو اس کو استعمال کیا جا تھا اس وقت دوسرے والے کو جس کا مخاطب جاہل بھی ہو اور ساتھی ساتھ وہ انکار بھی کر رہا ہو برخلاف سالس کے اس کا استعمال اس وقت کریں گے کہ وہ جانتا تو ہو اور انکار نہ کرتا ہو تو جیسے کہ آپ کا اپنے ساتھی سے کہنا جب وہ کسی دور سے کوئی شخص کو دیکھے آپ یہ کہیں ماہ ہوا اللہ زید جبکہ وہ زید کے علاوہ کا یقین رکھتا ہو اعتقاد رکھتا ہو اور وہ اس پر اسرار بھی کرتا ہو اب اس کے بعد یہاں سے ایک چیز بیان کر رہے ہیں وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَعْلُمُ مَنْزِلَةَ الْمَجْهُولِ اصلِ ثانی یہ کہ جو ذکر کیا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معلوم کو مجھول کے درجے مطار لیا آتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ معلوم کو جب مجھول کے درجے مطار رہیں گے تو پھر کون سے استعمال کریں گے تیسرا استعمال نہیں کریں گے دوسرا استعمال کریں گے تیسرے والا کس کے لئے استعمال ہوتا تھا معلوم ہے اور منکر بھی نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہے معلوم لیکن اس نے کیا کر لیا ہے اس کے گویا کہ ان کی حالت یہ بتا رہی ہے انکار کر رہا ہے تو وہاں پر اس کے لئے دوسری والی صورت کو استعمال کریں گے مَا اور اللہ کو وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَعْلُومِ مَنْسِلَةَ الْمَجْهُولِ اور کبھی دوسرے والے معلوم کو مجھول کے درجے میں اتار لیا آتا ہے لے اعتبار مناسب کسی مناسب اعتبار کی وجہ سے کسی اعتبار مناسب کی وجہ سے مقام جو اعتبار اس بات کا تغادہ کر رہا ہے یہ مقام اس کے مناسب ہے تو وہاں پر اس کو معلوم کو مجھول کے درجے میں اعتبار لیا جاتا ہے فَيُسْتَعْمَلُ الْلَحُ السَّانِ تو اب اس کے لئے کیا استعمال کے جاتا ہے سانی کو استعمال کے جاتا ہے افرادن افرادن بھی ہے قلبن بھی ہے دیکھیں افرادن کی پہلے مثال دیکھیں وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولِ مُحَمَّد صرف رَسُولِ ہی ہے مُحَمَّد نہیں ہے مگر رَسُول یہاں مَقْصُورٌ رسالہ یہ کیا ہے رسالت پر اس کی کیا کر دی گئی قصر کر دیا گیا لَا يَتَعْدَّهِ الْاَسْتَوَرُّ مِنَ الْحَلَاقِ اور یہ رسالہ جو ہے وہ تجاوز نہیں کرتی ہے کہ حلاقہ سے بچانے کی طرف حلاقہ سے یا رسال موت سے بچانے کی طرف موت سے بچانے کی طرف یہاں دیکھیں آپ کہ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولِ یہاں پر جو ہے کیا کر دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں اور یہاں یہ کیا گیا سب سے پہلے اس کو یہ سمجھیں کہ صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور موت کو دونوں کو جامعے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے لیکن وہ آپ کی موت کو بہت بڑا سمجھتے تھے ان کا وصال نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ سمجھتے تھے ان کا وصال نہیں ہو سکتا تو اب دیکھئے ان کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ایک بہت بڑا معاملہ سمجھنا کہ ایسا نہیں ہو سکتا معلوم تو تھا کہ ہوگا لیکن یہ سمجھتے تھے بہت ایسا بہت بہت تر ہے تو یہاں پر جو ہے ان کے یعنی اتار لیا گیا ان کے انکار کی درجی اتار لیا گیا ان کو معلوم ہونے کے باوجود اور یہ کہا گیا کہ یہ ایسے رسول ہیں جو تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایسے رسول ہیں جو موت سے بھی بڑی ہیں ان کو موت بھی نہیں آ سکتی وسال بھی نہیں ہو سکتا تو اب اس کو قصر کر دیا گیا صرف رسالت پر اس کا رسالت پر نہیں قصر کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ صرف رسول نہیں ہیں تو اب یہ رسالت جو ہے یہ وسال سے بچا نہیں سکتی کیا ہیں حال courاح ان کا انکار نہیں تھا تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مقصور حالی رسالہ رسالت پر اس کو قصر کر دیا گیا لا اطاعت داہا یہ تجاوز نہیں کرے یہ رسالت وصال سے بچانے کی طرف ان کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وصال کو بڑا شمار کرنا وصال کو بڑا شمار کرنے کو اتار لیا گیا حلاقہ ان کے وصال کے در استعدام و حلاقہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو بڑا شمار کرنا منزلت انکاریم ان کے انکار کے درجے اتار لیا گیا گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کا وصال بھی نہیں ہو سکتا رسول ہیں تو رسول گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے رسول ہیں تو موت بھی نہیں آ سکتی اب ان کو جو ہے معلوم ہونے کے باوجود کہ ہر انسان مرتا ہے لیکن ان کی جو ہے عمر عظیم سمجھ رہتے کہ اس کو کہ حضور کو وصال بھی نہیں ہو سکتا اس کو اتار لیا گیا ان کو معلوم کو مجھول کے درجے میں اور جب معلوم کو مجھول کے درجے میں اتار لیا جائے تو وہاں پر جو ہے اس کے لئے استعمال دوسری والے اس کو استعمال کرتے ہیں ما اور اللہ تو ما اللہ کیا ہے ما محمد اللہ رسول ان کے بڑا سمجھنے کو ان کے وصال کو اتار لیا گیا ان کے انکار کے درجے میں تو کہا گیا ما محمد اللہ رسول اب یہاں پر اب کیا کہا گیا اب گویا کہ یہ مطلب نکلے گا اس کا فکان نہ ہو وہ رسالت پر ہی مقصور ہیں یہ رسالت تجاوز نہیں کرے گی کہ موت سے بچانے کی طرف اب یہاں پر دیکھیں یا قلون کے اعتبار سے ہو قلب کے اعتبار سے کر دیا جائیں یعنی استعمال کیا جائیں اس کے لئے ماں کو استعمال کیا اسی طرح ان کو استعمال کیجئے دوسری واری صورت ہی ہو گئی ہے ماں کی جگہ ان لیا یہاں پر ہی وہی صورت ان انتم اللہ بشرون مثلنا گویا کہ ماں انتم اللہ بشروں مثلنا ہے یہاں کلون ہوا ہے کلون میں کیا ہوا پلٹ دیں گے ماں انتم اللہ بشروں مثلوں تم تو ہماری طرح بشرو آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑی کفار کا یہ اعتقاد تھا کہ رسول بشر نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رسول بشر نہیں ہوتا اور تم بشر ہو رسول بشر نہیں ہوتا تم بشر ہو لہذا تم رسول نہیں ہو بشر کون ہوگا وہ رسول فرشتہ ہو سکتا ہے یہ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ ان انتم اللہ بشر تم تو ہماری طرح بشر ہو لیعتقاد القائلین قائلین کا یہ اعتقاد ہونے کی وجہ سے یعنی کفار کا یہ اعتقاد ہونے کی وجہ سے ان رسول اللہ یکون بشرن کہ رسول کیا ہوتا ہے بشر بشر نہیں ہوتا ما اسرار المخاطبین حالکہ رسولوں کا بار بار اسرار تھا اس بات پر رسالت کے دعوے پر وہ اسرار کر رہے تھے رسالت کا دعوے ہم کر رہے تھے ہم رسول ہیں اور وہ کیا کہہ رہے تھے ان انتو اللہ بشر تم تو ہماری طرح بشر ہو اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے یعنی رسول اس بات سے اپنی بشریت سے تو انجان نہیں تھے وہ جانتے تھے کہ ہم بشر آئیں لیکن کفار نے ان کو اس کے درجے مطار لیا گویا کہ یہ اپنے بشر ہونے سے انجان ہے گویا کہ یہ اپنے بشر ہونے سے انجان ہے تم تو ہماری طرح بشر ہو رسول اس بات کا انکان نہیں کرتے تھے ہم بشر نہیں ہیں یہ تو کہیں رہتے ہیں رسول یہ کہیں رہتے ہیں کہ ہم بشر ہیں لیکن کفار نے ان کو ایسا ہوتا رہا ہے گویا کہ یہ اس سے انجان ہے کسے اپنے بشر ہونے سے اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کفار کہہ رہے ہیں لا یکونو بشر ہیں رسول بشر نہیں ہوتا ہے تم تو بشر ہو نا تم تو بشر ہو اور بشر رسول نہیں ہوتا تو کیوں رسالت کے اقرار کر رہے ہیں کیوں رسالت کہہ رہے ہیں تو رسولوں نے اپنی بشریت ہونے کا انکار نہیں کیا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہے رسول بشر نہیں ہوتا بلکہ فرشتہ ہوتا ہے حالانکہ رسولوں کا بار بار اسرار تھا کس بات پر کیا ہے کہ رسالت پر وہ اسرار کر رہے تھے تو اب یہ ہے کہ جو بشریت نفی بشریت کی نفی ہے کافروں کے گوان میں رسالت کے دعوی پر مستقضی میں یعنی اب یہ ہو جائے گا کہ رسولوں نے جس کا دعویٰ کیا تھا اس کی انہوں نے نفی کر دی نفی کر دی جس کا رسولوں نے دعویٰ کیا تھا رسولوں نے کیا کہا تھا رسالت اور انہوں نے کیا کر دیا اس کی نفی کی اور ثابت اس کو کر دیا جس کی رسولوں نے نفی نہیں کی دی رسولوں نے جس کو نفی نہیں کی دی اس کو انہوں نے ثابت کر دیا رسول یہ کہاں گئے رہے تھے کہ ہم بشر نہیں ہیں یہ تو یہ کہیں رہتے ہیں ہم بشر ہیں اور انہوں نے کیا کہے دیا کہ آپ بشر ہوں ہماری طرح تو یہ ہوا ہے اس کے اندر قلب ہو گیا کیا ہو گیا قلب ہو گیا کہ ان انتم اللہ بشر ہوں تم تو ہماری طرح بشر ہو تو انہوں نے جو ہے فنفو یعنی انہوں نے نفی کر دی جس کی جس کا رسولوں نے دعویٰ کیا تھا اور ثابت کر دیا اس کو جس کا رسولوں نے نفی نہیں کی تھی رسولوں نے نفی نہیں کی تھی کس کی بشر ہونے کی نفی نہیں کی تھی انہوں نے کہا تم بشر ہو اب اس کو اور یہ آسان سمجھے کہ ان انتم اللہ بشر ہوں کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہوتا اور تم بشر ہو ہمارے جیسے اس لیے تم رسول نہیں ہو تم رسول نہیں ہو یعنی رسول اور بشر ایک دوسرے کی زد ہیں کیا ہے رسول اور بشر ایک دوسرے زد ہیں اور قائلین یعنی قائلین کے اعتقاد میں قلب ہے رسالت کے دعوے پر مخاطبین رسولوں کے اسرار کی وجہ سے رسول کیا کر رہے ہیں ہم رسول ہیں کفار نے بشر جو معلوم تھا ان کو ان کو بشر معلوم چیز کو مجھول کے درجے مطار لیا اور گویا کہ انہیں اپنی بشریت معلوم نہیں ہیں اور کفار بتانا چاہتے ہیں رسولوں کو تم کو معلوم نہیں تم بشر ہو تم کو معلوم نہیں تم بشر ہو اور بشر رسول نہیں ہوتا ہے صحیح اب کیا ہے آگے چل کے یہاں کہہ کہہ رہا ہے اب رسولوں کا یہ کہنا کہ ہم تو چلو تمہاری طرح بشر ہیں ہم تمہاری طرح بشر ہیں یہ خسم کے خسم کے طریقے پر چلنے کے باپ سے ہوگا کیا ہوگا یعنی مجھول چیز کو معلوم کے درجے مطار لیا گیا اب یہاں دیکھیں انہاں تم اللہ بشر و مسلونا یہاں جو ہو جائے گا یہ مخالف کے ساتھ چلنے کے باپ سے ہو جائے گا مخالف کے ساتھ چلنے کے باپ سے کیسے ہوگا تمہاری بات کو ہم نے تسلیم کر لی چلو تم بھی کہہ رہا ہم بشر نہیں ہیں تم کہہ رہا بشر ہو تو ہم کہہ انہاں اللہ بشر و مسلونا ہم تو کیا ہیں تمہاری طرح بشر ہیں چاہ رہے چلو ٹھیک ہے ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں بشریت کی ہم نفی نہیں کر رہے تھے انہاں اللہ بشر و مسلونا ہم تو تمہاری طرح بشر ہیں لیکن رسالت کی نفی تو نہیں کی رسولوں نے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ خسم کی جو ہے چلنے کے باپ سے ہو جائے خسم کی باتوں کو ماننے کے آدھا ٹکڑا مان لو اس کی ٹھیک اسی وہ ثابت کر رہا ہے اور اس کی کچھ بات کو لے کر کے اور جہاں اپنا مدہ ثابت ہو سکتا وہاں مدہ ثابت کر دیں صحیح ہے نہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ رسول جو ہیں ان کے طریقے پر چلے اب ان کے طریقے پر کتنا ان کی دلیل کا بات ٹکڑا مان لیا کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے تم تو ہماری طرح بشر ہم اتنا مان لیتے ہیں اب یہ مان لیا اب اس کے بعد کیا ہوگا اب بات ٹکڑے کو ماننے کے بعد ان کو حق کی طرف لائے جا سکتا ہے بھائی ایک مستی میں جانا چاہ رہے اب ان کو گھل مل کے کچھ تو کرنا پڑے گا اب ڈاری کی سری سے نہیں مان لیا چلو ہم مان لے ہم بشر ہیں اب یہ مان لیا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ایسی دلیل لا کر کے ان کو خاموش کرنا ہوگا اس کو بولتے ہیں مجاراتی باب الخسم کہ خسم کو خاموش کرنے کا ارادہ کیا جائے یہ جو ہے انہاں اللہ بشر مجاراتی یہ باب مجارات الخسم کے باب سے ہوا مجارات الخسم کے باب سے ہوا خسم کی خسم کی جو بات پیش کر رہا اسی طریقے پر چلا جائے ایسے اس طور پر کہ اس کو خاموش کرنے کا ارادہ کیا جائے لا لے تسلیم انتفاع رسالت نہ کہ رسالت کی انتفاع کو تسلیم کرتے ہوئے رسولوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی رسالت کی بھی رفی کر رہے ہیں یہ تو محال ہے نا رسول میں آیا تھوڑی بات ہے گمانے والی ہے اس کو تھوڑا سمجھ دیں رسول اپنی رسالت کی نفی نہیں کر رہے بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جو تم ثابت کر رہے دیں بشر ہونا وہ ہم نے اتتا تسلیم کر لیا رسالت کی نفی نہیں کر رہا رسالت تو ان کی ثابت ہے تم ہمارے لئے بشریہ ثابت کر رہے دیں جو کہہ گوہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم انجان بشریہ سے ٹھیک ہے انہا نو اللہ بشریہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں اب ان کی بات کو مان لیا اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی بات کو جو ہے منع سکیں گے حیث و یراد و تبقیتہ ہو اس طور پر کہ اس کو خاموش کرنے کا ارادہ کیا جائے لا لے تسلیمی انتفاع رسالت نہ یہ کہ ہم نے اپنے رسالت کے نفی ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے صحیح نہیں تو یہ ایک طرح سے قلب ہوا کیسے قلب ہوا اس کے اندر معلوم کو مجھول کے درجے اتار لیا گیا اور قلب کے طور پر کہ انہوں نے کیا کہا ان سے انہا نو اللہ بشر میں سرگو تم تو ہماری طرح بشر ہو حالکہ کائلین کا اعتقاد یہ تھا کہ رسول بشر نہیں ہوتا اور جب بشر نہیں ہوتا تو رسول نہیں ہوں گے یہ بشر ہیں تو کہنا چاہ رہا ہے تم تو بشر ہو اور بشر رسول نہیں ہوتا لہذا تم کیا ہو بشر ہو تو یہ رسولوں کو تو معلوم تھا اپنا بشر ہونا اور انکار بھی نہیں کرتے تھے رسالت پر بس ان کا اسرار تھا کہ انہوں نے جو ہے رسولوں کو جس چیز سے انکار نہیں کر رہے تھے جس کی نفی نہیں کر رہے تھے رسول گویا کہ انہوں نے اپنے گمان کے اعتوار سے اس کو ثابت کر دیا انہوں نے ثابت کر دی اس چیز کو جس کی رسولوں نے نفی نہیں کی اور رسولوں نے کس چیز کے نفی نہیں کی دی اپنے بشر ہو نہیں کی تو یہ ہوا اس کی سن میں آگے آگے چلیں ہے تو چھوٹی سی بات لیکن بولنا ہوں اس کے لئے رسول بشر نہیں ہوتا حالانکہ مخاطبین یعنی رسولوں کے اسرار کے بعد وجود رسالت کے دعوے پر اور ان کا قول بعد میں آنا یہ مجارات الخسم کے باب سے ہو جائے گا کہ کیا مجارات الخسم کہتے ہیں اے تسلیم باز مقدماتی یعنی کس کے سامنے والے کی باز مقدمے کو مان لیا جائیں اور باز پر دلیق قائم کر دی جائیں یہ تو آپ کو منطق کے دریعے آسانی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سامنے والے کی کوئی چیز بات مان لیں اور پھر اس کے دریعے اپنا مدہ ثابت کر سکیں کیوں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر آسانی سے جو ہوتا ہے گرفتار کرنا آسان ہو جاتا ہے صحیح نہیں ایک شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پالیسی کچھ نہ کچھ اتیار کرنا ہوگی سرے سے ہی اگر اگر نہیں جانے کے وہاں پر حدود نہیں ہے تو کبھی داخل نہیں ہو سکتے کچھ نہ کچھ ایسے سامنے ہوتا کرنا پڑے گا اب پھر اس کے بعد فتح کر سکتے ہیں تو یہ کس لئے ہوتا ہے یورادو تبکیتا ہوتا ہے تاکہ اس کو خاموش کرنے کے ارادہ کیے جائے نہ کہ رسالت کی دعوے کے نفی کا تسلیم کرتے ہوئے یہ اچھا ہی سارا آ کیوں رہا ہے یہ ماں دوسرے کا استعمال کس لئے کرتے ہیں دوسرے والے کا منکر منکر ہو جائے یا منکر کے درجے مطار لیا جائے اسی طرح آپ کا قول اپنے بھائی کسی کوئی بھائی اپنے بھائی کو مار رہا ہے اور اس کو آپ کیا کہیں انما ہوا اخو کا مارا بھائی ہے یہ گالی دے رہے ہیں مار رہے ہیں جو اس کو جانتا بھی ہے اقرار بھی کرتا ہاں یہ میرا بھائی ہے لیکن کیا ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہیں ارادہ کر رہے ہیں انترقی کا ہوا لئے کیا آپ اس کو شفقت کرنے والا بنا دیں اس پر دیکھیں دوسرے تیسرے والے کا استعمال کس لئے کرتے تھے منکر بھی نہ ہو جانتا بھی ہو اور اس کو مخاطب انکار بھی نہ کرتا ہو صحیح ہے نہیں لیکن مقصد کیا ہے لانے کا یہاں انما کا جو اس بات کو جانتا ہے جس کو میں مار رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے اور اس کا اقرار بھی کر رہا ہے لیکن آپ کا مقصد کیا ہے اس کے در یہ انترقی کا ہوا لئے تم اس کو جو ہے اس کے دل کو نرم کر دو اس پر اور وہ اپنے بھائی پر شفقت کرنے والا ہو جائیں یہ تیسرے والے کا استعمال اضبط کرتے ہیں جبکہ مخاطب منکر بھی نہ ہو اور وہ جانتا بھی اس چیز کو وَقَدْ يُنَزَّلُ الْمَاجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْلُومِ لِعِدْدِّيَائِ زُهُورِ فَيُسْتَعْمَلُ يَوْسَالِسِ کبھی مجھول کو اتار لیا جاتا ہے معلوم کے ترچے میں یہ اب انہیں ذہن میں رکھ لینا کہ معلوم کے لئے کونسا استعمال کریں گے انما کا اور مجھول کے لئے ما اور انما کا اللہ کا استعمال کریں گے اب کوئی چیز مجھول ہے لیکن اس کو مجھول کو کیسے اتار لیا گیا معلوم کے درجے میں اب معلوم کے درجے میں اتار لیا گیا تو اس کے لئے کیا استعمال کریں گے انما استعمال کریں گے تو کبھی مجھول کو معلوم کے درجے میں اتار لیا تھا لیدیائی زہوری اس کے زہور کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ارے آپ کو معلوم نہیں یہ تو ہمارا کھلا کھلا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمیں تو اصلاح کرنے والے دنیا گندر کیا کہہ رہے ہیں یہ منافقین ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں ہے تو مجھول بلکل انہوں نے فساد کر کے رکھا ہے لیکن ایسے نہ رہے وہ یہ تم نہیں جانتے ہمارے اصلاح کو ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں ہم تو کیا کرنے والے ہیں درستگی کرنے والے ہیں تو اس کے لئے تیسرے والے کو استعمال کی جاتا اور کہا جاتا ہے ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں یعنی اب یوں کہیں گے یہود کا جو ہے مسلح ہونا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کیا پتہ نہیں یہ مسلح کب سے ہو گئے لیکن یہ مجھول چیز تھی بلکل مجھول تھا لیکن اس مجھول کو معلوم چیز کے درجہ مطار لیا گیا اور یعنی ہمارا مسلح ہونا تو بلکل ظاہر و باہر ہے اس لئے یہود نے کیا کیا انہوں کا استعمال کیا اور ایسے استعمال کیا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم اسلح کرنے والے ہیں یعنی یہود کا ان نوان ہم مسلحون یہ کہنا یہ اس بات کے لیے ہے کہ بتانے کے لیے ہے کہ بلکل واضح ہے حیرت ہے آپ کو معلوم نہیں حیرت ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ مجھول چیز تھی کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن اس کو معلوم کے درجہ میں اتار لیا گیا اور جب معلوم کے درجہ میں اتار لیا گیا تو اس کے لیے تیسرے والے کو استعمال کرتے ہیں اب جب انہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے جواب میں ان کے کیا فرمایا اور تاقید کے ساتھ علی ذالی کا جا علی انہوں المفسدون اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کیا علی انہوں المفسدون خبردار سلو وہی تو فسادی ہیں اب دیکھیں جیسے انہوں نے کیا کیا تھا اپنے مسلح ہونے کا پرچار کر رہے تھے اسی پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ زیادہ تاقیدوں کے ساتھ اسے پیش کیا آپ یہاں دیکھیں کتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب سے پہلے جملہ اسمیہ لائیا صحیحے جملہ اسمیہ لائیا سعود پر دلالت کرنے کے لئے خبر کو مورب بن لام لائے گیا صحیحے حصر پر دلالت کرنے کے لئے اور ضمیر فصل لائے گئی کلام کی پختگی کے لئے تین ہو گئی کلام کو حرف تنبی سے شروع کیا گیا کلام کے مضمون کو اہم ہونے کی وجہ سے اور چور پانچویں چیز پھر ان کی تاقید لائے گئی کلام کو پختگی کے لئے انہ کے در یہ اور پھر کیا گئی پھر پختگی کے لئے باند میں کیا لائے گیا ولیکن لا یشورون یہ چیزیں لائے گئیں تم ایسے جھوٹے ہو کر کے اپنا سلح کا دعویٰ کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا اس کی اتنی چھے کے تاقیدوں کے سریعے کہ ان کا رد فرمایا تاقید کرتے ہوئے کہ ایراد جملہ اسمیہ لائے انہ تاقید لائے دوام بے دعا کرنے مورب بن لام خبر لائے انہ کی لے کر آیا صحیح ہے نہیں اور پھر پھر میں کیا لائے ولیکن لا یشورون یہ لائے کہ آرہ یہ یہ شعور کیوں نہیں رکھتے یہ تو مردہ ہو چکے ہیں شعور ہی نہیں ان میں اگر یہ شعور ہوتا تو اپنے فساد کو جان لیتے بغیر غور و فکر کے لیکن اس کے بعد آیا خبردار یہی لوگ فساد ہیں ان کا رد کرنے کے لیے تاقید کے ساتھ بماترہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیئے اب کہہ رہے ہیں انما کی جو فضیلت ہے عطف پر عطف والا کون جدا غرف عطف والا انما کی جو فضیلت ہے وہ عطف پر ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ دو حکمیں سمجھ جاتی ہیں کیا آتی ہے فضیلت اس کی عطف پر یعنی لا بل پر کیسی عطف ہے یہ حصر دو فائدہ دیتا ہے اپنے ساتھ کیسے ایسے فائدہ دیتا ہے ایک چیز کو ثابت کرتا ہے اور ماں سوا سے نفی کر دیتا ہے انما کسی لیے آتا ہے اپنے بات کو ذکر کا ثابت کرنے کے لیے اور ماں سوا کی نفی کرنے کے لیے تو ساتھ ہی ساتھ گیا دو فائدہ دیتا ہے ایک چیز کا ثبوت نفی لیکن لا بغیرہ ایسا نہیں کرتا ہے بات ملکن برخی لا بغیرہ عطف کے اس لیے کہ اس سے اولاً ایک سمجھا جائے گا اور پھر اس کے بعد دوسرا سمجھا جائے گا زیدن جاہلن لا عالم یہ سمجھا گیا لیکن کہیں گے انما زیدن عالمون زید عالم ہی ہے زید ہی عالم ہے یا کچھ کھڑے بات ملکن نفی ہو گئی کچھ لانے کی ضرورت نہیں پڑی تو اس کی فضیلت انما کی جو ہے اچھو پر یہ کہ اس سے ساتھ ہی ساتھ دو حکمیں سمجھا جاتے ہیں اور لا سے جو ہے ساتھ ساتھ دو نہیں سمجھا جاتے بلکہ پہلے اولاً ایک سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا سمجھا جاتا ہے بس ایک اور سمجھ لیں پھر ختم کر دیتے ہیں احسن مواقع تاریز اور اس کے سب سے اچھے مواقع میں سے کس کے انما کے سب سے اچھے مواقع میں سے تاریز ہے کیا ہے تاریز کرتے ہیں کہ ایک انسان پر کوئی نہ کوئی تاریز کی جائے اس پر ہجو کی جائے اس کی جو ہے وہ بتایا جائے کہ تم نہیں سمجھ سکتے ہیں درجہ ثانیہ اور انما کے ذریعے سب سے اچھا مواقع جو ہیں انما کے ذریعے تاریز کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے قصد کیا جائے کہ کلام کو معنی استعمال کیا جائے ایک معنی میں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے دوسرا معنی بھی سمجھا جائے تاریز کہتے ہیں کلام کو ایک معنی میں استعمال کیا جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ تو کہہ رہے ہیں سب سے اچھے اس کے مواقعے میں سے تاریز ہے جیسے انما یتذکروا ان الالباب نصیحت تو اقل والے ہی سمجھتے ہیں نصیحت تو اقل والے ہی لیتے ہیں اب بتائیے یہاں پر تاریز کے صرف اقل والے حاصل کرتے ہیں اور اس سے مفہوم نکلا تم کہاں سمجھو گے تم تو اقل والے ہو نہیں کیا ہوا ہے تم کہاں سمجھو گے تو دیکھئے یہاں پر تاریز ہے تاریز ہے اس طور پر کہ کفار اپنی جہالت میں حد درجہ تجاوز کرنے کی وجہ سے کل بہائم چوپائوں کی طرح ہیں تو ان سے جو ہے غور و فکر کی امید رکھنا ایسی ہے جیسے کہ جانوروں سے امید رکھنا اور جانور تو نصیحت حاصل ہی نہیں کر دے لہٰذا یہ بھی نصیحت حاصل نہیں تو یہ ہوا اس کے سب سے اچھے مواقع میں سے کیا تاریز ہے انہو تذکر الواب کے نصیحت تو آقل والی حاصل کرتے ہیں فانہو تاریز ان تو اس میں تاریز ہے اور کس پر بیننال کفار من فردی جہالیم کیا کفار اپنی انتہائی جہالت کی وجہ سے ان بہائم کی طرح آئیں تو ان سے نظر و فکر کی امید رکھنا ایسے ہی جیسے بہائم سے امید رکھنا اور بہائم جو ہیں اس کو حاصل ہی نہیں کرتے لہذا ان سے بھی ان کو بھی حاصل نہیں ہو سکتے چلیں پھر اب کل انشاءاللہ بہائند رہی سلوال الحبیب صلواللہ محمد